تو بارحل سوال پوچھا ہے گھر بنانے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے تو کیا اس رقم پہ تربانی واجد ہے جی بلکل اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے رقم رکھی ہے گاڑی ہرینے کے لیے بچوں کی شادی کرانے کے لیے جتنے بھی معاملات ہیں اگر ذو الحجہ کی دس گیارہ اور بارہ ان تین دنوں میں آپ اس رقم کے مالک ہیں اور وہ رقم آپ کی شدید ضروریات سے زائد ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے قربانی کرنیوں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عید کے پہلے دن کسی کے پاس پیسے نہیں تھے غریب تھا گیارہوے یا بارہوے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس پیسے آگئے تو بھی اس پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرے گا اگر قربانی کے دنوں میں رقم کا مالک قربانی کا جانور بیچنا یا تبدیل کرنا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہی جائز نہیں ہے دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور سوچ سمجھ کی خریدی ہے کیسا جانور چاہیے کتنا بڑا چاہیے کتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہوگا ایک دخواہ یہ تمام مراحل تے کر کے پھر اس کے بعد جانور خریدنے میں بسم اللہ کریں اور جب ایک دخواہ جانور خرید لیا ہے تو اب اس کو رد و بدل کرنا بیچنا آگے پیچھے کرنا فتاوہ ہندی یا میں ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے مکروح ہے بری بات ہاں اگر مجبوری ہو جائے یا اس سے افضل جانور مظر آ رہا ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ یہ بیچ دیا جائے اور اس کے جو تمام پیسے ہیں وہ لازمان اس جانور میں خرچ ہونے چاہیے اگر بج گئے تو وہ سبقہ دینا پڑے یعنی آپ نے جو جانور بیچا ہے قربانی کی نیت سے خرید کے پھر بیچ رہے ہیں اور اس میں آپ کو پروفٹ مل رہا ہے پانچ دس ہزار روپے یہ پروفٹ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے لازمان اس کو سبقہ کرنا ہوگا یا دوسری صورت یہ ہے کہ اچھا جانور خرید رہے تو وہ مہنگا ہوگا تو جتنا پروفٹ اس میں سے ملا وہ سارا اٹھا کے اس کی قیمت میں ادا کیا جائے گا یہ صورت جائز ہے ورنہ مناسب نہیں ہے احتیاط کیجئے گا پوچھا ہے اگر کسی جانور کا اضافی عوضہ جیسے ٹانگ یا سینگ وغیرہ ہو نہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ کسی جانور میں کمی یا زیادتی وہ اس کے چلنے پھرنے میں اس کی زندگی گزارنے میں کھانے پینے میں اور حسن میں خلل پیدا کر رہا دیکھنے والا کہے کہ یہ جانور تو مجد نارمل جانور نہیں لگ رہا اس میں کوئی عیب ہے کہ کمی ہے یا زیادتی ہے ایسے جانور کے قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے البتہ وہ عاظہ کا قانون آپ جانتے ہیں کہ جو عاظہ دو ہیں ان میں سے کم از کم یعنی ایک اگر ہے تو اس کا کوئی وجود ہونا چاہیے گیڑ سینگ ہونا چاہیے تو قربانی ہو جاتی ہے اس طرح فقاہ نے مثلا بیان کیا جی آ شامی میں بھی ہے اللہ ما شاہب شامی رحم اللہ ابن العابدین وہ کہتے ہیں کہ جانور کے کسی بھی عضو کے اکثریت کا اگر بقا ہے موجود ہے تو وہ جانور صحت میں کہلائے گا اس کو زباد قربانی کی جائے گی اور اگر اس کے کسی بھی عضو کی اکثریت جاتی رہی تو پھر جو ہے وہ جانور صحیح نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ مسئلہ آپ کو آسانی کے لیے سمجھ میں آئے گا دانتوں کے مسئلے میں ایک جانور ہے اور اس کے دانت گر گئے ہیں دیکھا جائے گا کہ اکثر دانت ہیں یا اکثر دانت گر چکے ہیں اگر اکثر دانت ہیں تو قربانی جائز اور اگر اکثر دانت گر چکے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی اب یہ مسئلہ درست ہوگی ہے بعض لوگ قربانی کا انتظامات کراتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے عجرت لے لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے جنلکل فتحہ نے اجازت نہیں ہے خاص طور پر جو ہماری وقع کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ پہلے سے وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ اتنے پیسوں کی قربانی ہوگی اور اس حساب سے میں اتنے پیسے رکھوں گا مثلا ہمارے ہاں سترہ ہزار روپے کا حصہ ہے تو یہ سترہ ہزار روپے میں میرا خیال ہے کہ پندرہ ہزار روپے تو جانور میں چلے جائیں گے اور دو ہزار روپے کے آس پاس جو ہے وہ قصائی جو ہمارے جناب ہیں انہوں نے بھی پیسے بڑھا دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بھی زیادہ پیسے لوں گا تو اس سال آپ حضرات سے اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کھالے بھی یہاں بجوائیے اور برپور کوشش فرمائیے ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ہمارے بھائیوں کے خدمت میں کمی ہو تو مجرد لینا جائز ہے لیکن پہلے سے اس کا اعلان ہو جائے تو اچھا ہے پھوچا ہے کہ قربانی کرنے کا از وقت مستحب کیا ہے اور سب سے بہتر وقت دیکھئے نماز عید کے بعد سے لے کر نماز عید سے پہلے جو قربانی ہوگی ہو قربانی نہیں ہے ایک صحابی قربانی کر کے آگا عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے اور قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے نماز سے پہلے نہیں ہوتی تو نماز کے بعد سے لے کے بارہ زلحجہ کے سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے قربانی کا ہاں اس میں فصیلت سب سے زیادہ پہلے دن کی ہے پہلے دن میں اول وقت کی ہے اور دوسرا دن اور تیسرا دن تینوں دن میں جو قربانی کرنی جائے گی وہ بالکل درست و جائز ہوگی امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان کے آمد سے قبل نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا نفس زکیہ سے کیا مراد ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے قرآن و سنت سے آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ان کے ظہور کی علامات ایک نئی متعدد ہیں بہت ساری جہاں تک نفس زکیہ کا تعلق ہے یہ تو نفس زکیہ امام مالک رحم اللہ کے استاز ہیں اور بنو عمیہ سے غالباً ان کو کوئی اختلاف پیش آیا تھا تو یہ وہاں سے چلے گئے تھے انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا عبداللہ رکھا تھا اور دیبل میں ساحل کے کنارے ان کو بنو عباس یا عمیہ والوں نے پا لیا اور قتل کیا ان کو شہید کیا اور وہی سمندر کے کنارے ان کے قبر ہے یہ سارا کا سارا نقشہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ عبداللہ شاہ غازی رحم اللہ تعالیٰ کے مزار کا نقشہ ہے حضرت والی صاحب فرماتے تھے یہی نفس زکیہ ہیں دیبل یہی علاقہ ہے گجرات اور ایران بلوچستان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کا قدیم نام دیبل ہے اور اسی زمانے میں حضرت آئے ہیں اور دریہ کے کنارے گھوڑوں کا کاروبار کرتے تھے عبداللہ نام رکھا تھے تو جو نہیں مانتا وہ نام آنے بارہ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے طرح جات بلند کرے کنڈے کی بجلی استعمال کرنا کیا گیس کی دیکھئے کنڈے کی بجلی اور گیس کا استعمال کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا اس وقت جو حالات ہیں تو کس چیز کا خیال رکھا جائے آخر حکومت اور ریاست کے بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مال آپ کا محفوظ نہیں جان آپ کی محفوظ نہیں گھر آپ کا محفوظ نہیں راستے آپ کے نہیں بنے ہوئے معاملات آپ کے صحیح نہیں ہوتے آفیسز میں آپ کی بات نہیں سنی جاتی اور کہتے ہیں جی یہ کرو اور وہ کرو اور صرف بدماشی کے لیے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک تماشا بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے